موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنتی حور کیا ایک سے زائد زبانوں کو سمجھتی ہے تو دیکھیں جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو چاہے کسی بھی زبان میں ستائے اس کی بیوی بننے والی جنتی حور سمجھ لیتی ہے کیونکہ فرمانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ستاتی ہے تو اس کی بیوی سے جنتی حور کہتی ہے کہ لا تؤذیہ قاتلک اللہ فإنما هو عندك دخیل یعنی اللہ تجھے غارت کرے اسے تکلیف نہ پہنچا لا تؤذیہی وہ تیرے پاس تو چند دن کا مہمان ہے ان قریب وہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے تربزی شریف کی یہ روایت ہے حدیث نمبر 1177 تو جب حور دوسری زبان سمجھ سکتی ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے ایک سے زائد زبان کی فہم دی ہے کیونکہ دنیا میں تو اتنی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں اچھا مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت مرات کی جلد نمبر پانچ صفحہ 98 پر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوتے ہیں ایک یہ کہ ہوریں نورانی ہونے کی وجہ سے جنت میں زمین کے واقعات دیکھتی ہیں دیکھتی ہیں اسی لئے تو کہتی ہیں اب دیکھو کہ مثال کے طور پر کہ یہ لڑائی فنا گھر میں ہو رہی ہے گھر تو مختلف کیفیتوں میں ہوتے نا کوئی لوگ تہخانوں میں بھی لڑ لیتے ہیں کوئی جو ہے کھلے میدانوں میں بھی لڑ لیتے ہیں مختلف مقامات پر بحث ہوتا ہے کوئی بزاروں میں بھڑ جاتے ہیں ہے نا میاں بی بی کچھ بزاروں پہ گاڑیوں میں گھروں میں مختلف جگہوں پہ لیکن وہ تمام واقعات دیکھ لیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بینائی دی ہے اس بارے میں صاحبِ مشکات فرماتے ہیں کہ ملہِ عالیٰ دنیا والوں کے ایک ایک عمل پر خبردار ہے صاحبِ مرقات سے مراد میری ملع علی قاری رحمت اللہ علیہ اچھا دوسرے یہ کہ ہوروں کو لوگوں کے انجام کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ فلا فلا شخص تیرا شور ہے تو شور اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا متقی ہے اتنا پریزگار ہے کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے اسی وجہ سے وہ اسے پہچانتی ہے کہ یہ میرا شور ہے اس لیے تو کہتی ہے کہ انقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آئے گا تیسرا یہ کہ ہوروں کو لوگوں کے مقام کی خبر کے بعد قیامت یہ جنت کے فلا درجے میں رہے گا کیونکہ وہ اس درجے میں جائے گی چوتھا یہ کہ ہوریں آج بھی اپنے خوابند انسانوں کو جانتی پہچانتی ہیں پانچوہ یہ کہ آج بھی ہوروں کو ہمارے دکھ سے دکھ پہنچتا ہے غور کیجئے ذرا کہ اللہ تعالی نے کیا محبت کا معاملہ جوڑا ہے کہ کسی کے دکھ سے دکھ پہنچنا یہی تو محبت ہے نا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور ہمارے مخالف سے ناراض بھی ہو جاتی ہے یعنی جو ہماری مخالفت کرتا ہے اس پہ ناراض بھی ہو جاتی ہے تو جب ہوروں کا یہ حال ہے جو کہ دنیا کی عورت جو جنت میں جائے گی اس سے ہور درجے میں کم ہے جب اس کا یہ حال ہے تو سوچو انبیاء کرام کے علم کا کیا حال ہوگا اور امام الانبیائی والمرسلین کے علم کا کیا حال ہوگا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہی وہ چیزیں ہیں کہ جب انسان سوچتا ہے تو بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام خلق سے بڑے عالم ہیں ان کے علم کا کیا پوچھنا تو جو آخرت کے معاملات ہیں ملہ علیہ وآلہ وسلم معاملات خلاف عادت پر مبنی ہیں اللہم صلی وآلہ وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں